اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے پر کیوں نہیں اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے میں وہ کیوں ہندو بنا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے اس نے کیوں نے تمہیں مسلمان بنایا بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ بھگوان ایشور اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق اپنے اللہ کے کہے ہوئے اقامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا مسلمان جیسا اس کے بعد اس کے والدین اس کے بڑے اس کے teachers اسے سکاتے ہیں اگر صحیح چیز سکاتے تو وہ صحیح راستے پر رہتا ہے ورنہ وہ دوسرے راستے پر بھٹک جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بدھ پرستی کرنے لگے وہ مرتی پوجا کرنے لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم جو غلط ہے انگریزی میں کہتے ہیں convert convert means going from one track to the other which is wrong شئی لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا پھر اس کے والدین اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم انگریزی میں کہیں گے revert اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے صحیح لفظ ہونا چاہے لوٹا ہوا مسلم revert اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نے بنایا اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے آپ کے والدین آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ آپ غلط راستے پہ گئے لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھیرا سکتے آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے لیکن فرماتے ٹیسٹ کیا ہے اگر ٹیچر چاہے تو سارے سٹوڈن کو پاس کر سکتا ہے لیکن ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ یہ وہ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد انتیان لیتا ہے جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائیں گا بلکل غلط ہے صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احقامات پر عمل کرنا چاہیے ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائیں گا جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گا لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فسلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیرپن ففٹی تری اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتینا فیلا فاقی وفی انفسیم حتی یتبیننو انو رق کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ فرمارے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے کیا لائک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں وہ سوچنے لگ ہے وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائداد سے دخل کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے رکھتی ہے لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلن نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا اسی لئے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ہنڈرینڈ ففٹی ایٹ کہ اس دن آخرت کے دن اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے مورتی پوجا کرتے تھے اسی لئے میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہیں گا اور آپ کو بھی آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلینٹ نہیں کر سکیں گے آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں وہ بات میں دیکھا جائیں گا آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو اور اتنے لاکھوں لوگ شہدہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلیویجن پہ دیکھ رہے آپ کو تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پائدہ نہیں ہوا اس لئے میں نے اس دھرم کو ایکسپ نہیں کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ تو ہے آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی غلط ہے پر کونچے غلط ہے وہ پتہ نہیں 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 مورتی پوجہ صحیح ہے کہ غلط ہے آپ کے حساب سے آپ جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجہ صحیح ہے میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں مذہبی کتابوں کا اگر آپ پڑھیں گے چندو گیاو پریشت چپٹر نمبر چھے ادھے نمبر دو منطرہ نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم عشور خدا بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سویتہ سیتہ روپانیشد میں ادھے نمبر چھے شلوک نمبر نو میں ناچس یا قصیج جانیتانہ قدیبہ اس عشور کے کوئی والدین نہیں اس عشور کا کوئی رب نہیں مطلب ایشور کا بھگوان کا کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں اور ساتھ سور پہ لکھا گیا ہے سویتہ سیتہ روپانیشد میں ادھے نمبر چار منطرہ نمبر انیس میں ناچس سپتیمہ استی اس ایشور کی اس بھگوان کی اس اللہ کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں اکس پرتیمہ جو سنسکت لفظ ہے اس کے معنی اکس خدا کا کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بوت نہیں اور یہ پیغام دورایا گیا ہے ججوروید میں ادھے نمبر بتیس منطرہ نمبر تین میں جس میں لکھا ہے نا تسرپتیمہ استی اس ایشور اس بھگوان اس اللہ کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی بوت نہیں کوئی مورتی نہیں ساف طور پہ آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے اور ہندوئزم کا بھرامہ سترا ہے اکم بھرام دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب جب آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے نہیں آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے پھر غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے آپ مانتے کہ اس خدا اس عیشور اس اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر بڑ اور ایک کوشن ہے سوری بڑ ایک کوشن ہے ایک سوال ہے سر آپ کا ایک سوال ہے ٹھیک ہے پوچھ سکتے آپ اگر میں مسلمان بن گیا اور ایسا ہے تو انسان کو بھوٹی بڑھکاتا نا اگر آپ مسلمان بن گئے تو انسان کو بھوٹی بڑھکاتا نا آپ کی آواز من گیا اور غلط کام کیا تو میرے وسطے مسلمان کا نام خراب ہوا تو اللہ کیا مجھ کو معاف کر رہی ہیں بھائی صاحب کا سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے میں درخواست کروں گا آوڈیو ٹیکنیشن سے اگر میں موائیٹر سپیکر کو صاف کر سکے آوڈینس کو صاف سننے میں آ رہا ہے مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ مین سپیکر آپ کے طرف ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا آوڈیو ٹیکنیشن سے کہ اگر جو موائیٹر سپیکر در سے صاف کرے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انسان کو اکثر شیطان بھڑکاتا ہے اگر میں مسلمان بن گیا اور شیطان مجھے بھڑکایا اور میں غلط کام کیا تو کیا اللہ تعالی مجھے معاف کریں گا بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کیا اور شیطان نے بھڑکایا اس نے غلط کام کیا تو کیا اللہ معاف کریں گا دو چیزیں ہیں ایک انسان ہے جو اسلامdetermولینے کرتا ہے جو انسان اسلام قبلینے کرتا ہے نہیں مانتا ہے کہ خدا ہے کہ بدپرستی کرتا ہے اللہ کے آخری پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا ہے اس کے لیے سو فیصد وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے سو فیصد چونکہ وہ عشور کے علاوہ دوسرے کس کی بادت کرتا ہے دوسرے طرف ایک انسان ہے جو مانتا ہے کہ ایک اللہ ہے مانتا ہے کہ مرتی بوجہ غلط ہے مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور غلط کام کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ جھڑ بولتا ہے ہو سکتا ہے کیوں چھوڑی کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ شراب پی رہا ہے یہ غلط ہے حرام ہے لیکن پھر بھی اگر وہ بد پرستی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹالیس میں اور سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی غنہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گا تو شرک کے علاوہ بد پرستی کے علاوہ مرتی پوجہ کے علاوہ اگر آپ دوسرے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے آپ کے پھر بھی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں لیکن اگر بد پرستی کرتے ہوئے آپ مریں گے تو آپ کو جنت میں جانے کے کوئی بھی چانس نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سارے دن گناہ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں لیکن جب رات کو توبہ کرتے ہیں تو میں اُنہیں معاف کر لیتا ہوں میرے بندے اگر رات کو گناہ کرتے ہیں اور دن میں توبہ کرتے ہیں تو میں اُنہیں معاف کر لیتا ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رحمان اور رحیم ہے وہ رحمت والا ہے اور قرم والا ہے آپ اگر غلطیاں کریں گے اگر شیطان بھڑکائیں گا تو پڑا عوض باللہ من شیطان الرجیم جب آپ کو پتا چلیں گے اپنے غلطی کیے اللہ سے توبہ کرو دعا کرو کہ پھر سے وہ چیز نہیں کریں گے اور اچھی نیت سے پھر سے اللہ کے طرف پلٹتے اللہ تعالیٰ معاف کریں گا پھر سے آپ گناہ کریں گے پھر سے معافی مانگو اللہ رحمان اور رحیم ہے جب بھی معافی مانگو سچے دل سے مانگو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں گا اور اگر آپ بد پرستی سے دور یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو آپ کے ہائی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہاں سر ایک سیکن سر کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے جی ہاں تو جب سگرٹ بھی حرام ہوگا سگرٹ بھی پینا حرام ہے قرآن میں نے لکھا لیکن حرام ہے اچھا یہی پوچھنا چاہتا کیونکہ ہمارے ہاں جو ایپ سیکنٹر مجید میں جماتی آتے وہ بھی سگرٹ پی دیتے شراب پینا تو ساتھ طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبی میں ایک حرام ہے لیکن سگرٹ پینا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ون نائنٹی فائف کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹیبیکوں کے وجہ سے سگرٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال چالیس لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگرٹ پینے کے وجہ سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد جو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کے وجہ سے وہ ہے سگرٹ تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تے کہ سگرٹ سلو پویسننگ تو کئی علماء کہتے تھے مقروع آج چار سو سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں ایجپ میں جو کہاں گیا ہے کہ سگرٹ پینے حرام ہیں ابھی جو لوگ کو لط لگ گئی ہے ہم ان سے دعا ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالی طاقت دے کیا یہ بری لط سے انہیں نجات ملے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے سر میں بھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں اس کے بعد میں خود با خود قبول کر لوں انشاءاللہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کر رہے اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لے قرآن کا اور میرے درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے فری قبول کرنا کوئی زبردستی نہیں آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے یہ سب سے بہتری مذہب ہے فری آپ قبول کیجئے میں درخواست کروں گا کہ آپ سیچ پہ آکے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسکہ مجھ سے لے سکتے ہیں مائک نمی